دوستو رتک روشن اور جونئر انٹی آر کی بہت بڑی ایکشن مووی وار ٹو سے جڑ ہوئی ایک بہت بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے ہاں دوستو وار ٹو جو کی وار کا سیکوال ہے دوہ جار انیس میں آئی رتک اور ٹائگر شروپ کی بہت بڑی بلوگ ویسٹر مووی وار جو بہت بڑی بلوگ ویسٹر ثابت ہوئی تھی رتک روشن کے کریئر کی اس کا سیکوال وار ٹو آویست دوہ جار پچیس میں ریلیز ہونے والی ہے ہزار کروڑ دا کریشن کر لے گی بوکس اوپ اس پر اب اس سے جڑ ہوئی بہت بڑی نیوز آ رہی ہے ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا ہوگا کی وار فلم میں رتک کے سامنے ٹائگر شروپ پہلی بار ویلن بنے تھے جو بہت بڑی لیول کے فیش اوپ دکھائے گئے تھے ٹائگر شروپ وارسیز رتک روشن کے بیچ لیکن وار ٹو میں ٹائگر شروپ کی جگہیں ساؤت کے بہت بڑے ایکشن سپرسٹار جونئر انٹی آر کی ویلن کے طور پر انٹری ہو گئی ہے ہاں دوستو وار ٹو میں رتک روشن کے سامنے اس بار ٹائگر شروپ کی جگہیں جونئر انٹی آر دو دو ہاتھ کرتے نظر آئیں گے دوستو خبر ایسی آ رہی ہے کہ وار ٹو کی کلائی میکس میں جو بہت بڑے لیول پر سوٹ ہو رہا ہے وار ٹو کی کلائی میکس کو ہولی ووڈ کے ایکشن ڈاریکٹر اور ساؤت کے ایکشن ڈاریکٹر دونوں مل کر کوریو گراف کر رہے ہیں دوستو وار ٹو کا کلائی میکس رتک روشن اور جونئر انٹی آر کے بیچ میں ہائٹ ایکشن سین ہونے والی ہے وار ٹو کی کلائی میکس میں جو بہت بڑے لیول پر دکھانے جا رہی ہے وائی آر اف وار ٹو کو ہولی وود لیول پر بنانے جا رہا ہے بہت بڑے لیول پر سوٹ ہو رہا ہے یہ ایکشن فیش اور کلائی میکس ہے یہ وار ٹو کا جس میں آپس میں دو دو ہارٹ کرتے رجل آئیں گے دوستو ایکشن فائٹ کرتے رجل آئیں گے رتی کو جونئر انٹی آر جونئر انٹی آر پہلی بار بولی وود میں کام کرنے جا رہے ہیں ویلن کے طور پر کام کر رہے ہیں دوستو ٹائگر تھری کے لاشٹ میں ہم کو بتایا گیا تھا کہ بہت ہی ڈیویل یعنی ڈارک نیز ہونے والا ہے وار کے مقابلے ریتی گروشن وار ٹو میں بہت ہی ڈارک کریکٹر پلے کرنے والے ہیں